بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو آل اف یو اور دو آئیٹ اکیڈمی ویلکم بیک تو ایم ٹی سی این اے مائکوڑک سیٹیفائیر نیٹ وک اسوشیئیٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے وی لین اینڈ بریج کے بارے میں اور ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ ایم ٹی سی این اے کی لیکچر نمبر ایٹ پہ تو آج ہم نے پڑھنا ہے جی وٹ ایز او وی لین ایم ٹی سی اے بریج یہ دونوں کام کیا کرتے ہیں اب میرے سے بہتر ماشاء آپ جانتے ہیں کہ یہ وی لین کیا ہوتی ہے اور بریج کیا ہوتا ہے اب اگر آپ کو وی لین اور بریج کے بارے میں نہیں پتا ابھی صحیح مطلب کچھ بیسک انفرمیشن کے بارے میں نہیں ہے آپ کو کونسپٹ وی لین کا کلیر نہیں ہے تو بہتر یہ کہ آپ موو کریں پہلے سی سی انے کے بارے میں سی سی انے کی طرف موو کریں اور سی سی انے کی طرف کاشیف بھائی نے میکل سے بہترین طریقے سے سمجھایا ہوا ہے کہ وی لین کیا ہے اور میں آپ کو ہر لیکچر میں شروع میں چھوٹا سا ایک اس کے اوپر بیان بھی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پہلے سی سی انے پڑھ لیں کیونکہ اگر آپ ڈی سی سی انے کی طرف آئیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی آپ کو چیزیں کلیر ہی نہیں ہوں گی میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں یہاں پہ آپ کا کونسپٹ کلیر نہیں کروں گا میں آپ کو اس ڈیوائیس کو یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گا بس کہ اس میں جو فیچرز ہیں وہ کیسے یوز کرنا ہے اور کس کس طرح جو ہے نا وہ آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے تو جی چلتے ہم اپنی پہلی سلائٹ کی طرف تو ہاو ٹو کریٹا وی لین ان مائکرو ٹک وی لین کن بی ایزیلی کریٹیڈ ان مائکرو ٹک راوٹر لائک ادرز مطلب جیسے ہم باقی سیسکو کے راوٹر میں یا کسی دوسرے راوٹر میں وی لین کو کریٹ کرتے ہیں اس کے آئی ڈی دیتے ہیں اس کا نیچے نام دے دیتے ہیں اور ایک فیجیکل انٹر فیس اس میں بتا دیتے ہیں ہم نے کہ وہ کس انٹر فیس کے طرح مطلب لین ہے اب لیٹس پوز میرے پاس میرے مائکرو ٹک میں دو لین چل رہے ہیں تو میں نے اس پر یہ بتانا ہے کہ لین ون کہ تھو یہ وی لین چلے یا لین ٹو کہ تھو یہ وی لین چلے تو اس لئے فیجیکل انٹر فیس بتانا وہ بہت ضروری ہے تو میں نے بیچ میں پہلے میں کچھ سٹیپس وگرہ ایڈ نہیں کرتا تھا میں نے اب سٹیپس ایڈ کرنا شروع کر دی ہیں کہ کس کس طرح کیا کام کرنا ہے اگر آپ کو مطلب میری جو ہم لیپ پرفارم کرتے ہیں وہاں سے نہیں بھی اگر کچھ چیز ہمیں لگ رہی ہے جلدی میں کچھ چیز نکل گئی ہے تو یہ ساری انگریزی جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے تو آپ یہاں سے دیکھ کے اسے جو ہے نا وہ پرفارم کر سکتے ہیں ایزی اور کلیر سپس میں نہیں یہاں پہ مینشن کیے میں ٹھیکی جیسے فور ایک جیمپل سب سے پہلے آپ نے مائی کروٹک راوٹر میں لوگن کرنا ہے کردینشنز بگرہ دیکھیں اگر نہیں ہے مطلب آپ کے پاس فریش ہے تو آپ کو پتا ہے اگر کوئی مطلب آپ آلیڈی جو یوز کر رہے ہیں کنفیریشن جس کے اوپر کر رہے ہیں تو اس کے کردینشنز بگرہ سارے آپ کو یاد ہیں کردینشنز دیکھیں اس کے اندر لوگن کریں اس کے بعد کلک آن انٹرفیس منیو لیفٹ بار کے اوپر منیو آ رہا ہوگا میں آپ کو سا ساتھ اگر تھوڑا سا دکھاتا چلوں تو یہ ہے میرا مائی کروٹک راوٹر اچھا اس میں یہ لیفٹ پہ سارے منیوز آ رہے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بڑا کلیر بتا چکا ہوں کہ کیا یہ منیوز بگرہ کیا کرتے ہیں کیا کیا معاملے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ مائی کروٹکس میں یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہاں سیم ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں لیکن ان کی فنکشنیلٹی جو ہے وہ لائسنس لیول کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے بس اب اس نے یہاں پہ بتایا جی کہ آپ نے کیا کرنا ہے انٹرفیس کے اوپر کلک کرنا ہے لیفٹ منیو بار پہ اور ویلین ٹیپ کے اوپر جانے یہ دیکھیں انٹرفیس کے اوپر میں نے کر دیا کلک اور یہ انٹرفیس ہے ہے انٹرفیس لسٹ ہے ایتھر چینل او ایتھر نیٹ سوری جو آپ کے پاس پورٹس ہیں اس کے اندر ایو آئی پی ٹینل ابھی آگے چل کے ڈسکس کریں گے 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 جی آگے جی ویلین اب ویلین بیسیکلی کیا کام کرتا ہے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ آپ نے جو ہے وہ ورچول لینز بنانی ہے اس کی مطلب ایک تو اس کی فیزیکل لین ہو جائے گی اس لین کے اندر سے جو آپ کی ورچول لینز گزریں گی ٹھیک ہے جی اسے بیسیکلی ویلین کہا جاتا ہے اچھا جی دوسرے سٹپ کیا ہوتا جی کہ کلک پلس مینیو ابھی تک آپ نے دیکھا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ویلین مجود نہیں ہے میں یہاں سے پلس کر کے کوئی ویلین جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا تو میں بعد میں ایڈ کر لوں گا ابھی میں یہ تھوڑ سا پڑھ کے پھر آگے انشاءاللہ اس کی لیب پر فارم کرتا ہے پوٹ یور نیم مطلب جو آپ نام چاہتے ہیں اس کا رکھنے کے لیے وہ آپ نام رکھ لیں ویلین آئی ڈی رکھ لیں اور اس کے علاوہ مطلب آپ نے کنیکشن بنانا ہے اس کا وین کے ساتھ ایف یو وان ٹو کریئیٹا ویلین فور وین کنیکشن یو آئی ایس پی ویل پروائیڈ یو ویلین آئی ڈی ایف یو وان ٹو کریئیٹ ویلین اب ویلین کا نمبر کیا ہوتا ون سے لے کے فورٹی نائنٹی فائیف تک جو جہاں جس پورٹ کے اوپر فیزیکل پورٹ کے اوپر آپ وین کی تار لگائیں گے وہ اس ہی انٹر فیس میں سے پاس ہوگی تو آپ نے وہ جو انٹر فیس کا آئی ڈی ہوگا انٹر فیس کا نمبر جو ہوگا وہ آپ نے وہی والا رکھنا ہے جہاں پہ اپنے وین کی تار لگائی ہے وین کی کی بل لگائی ہے جہاں پہ آپ نے فیزیکل انٹر فیس ٹھیک ہے جی اور کلک اوکے بٹن تو پہلے ہم تھوڑا سا اس کو اس کی لیب پر فارم کر لیں یا پہلے کلیئر کر لیتے ہیں پھر آگے انشاءاللہ اس کی دونوں کی جو ہے نا وہی کٹھی پر فارم کر دیں گے اچھا اس کے بعد میں چلتا ہوں دوسرا جو ہمارا ٹاپک تھا آج کا وہ ہے بریج اب بریج جو ہے وہ کام کیا کرتا ہے فور ایک جمپل آپ نے آپ کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے بہت زیادہ بڑا آپ کا سیٹ اپ نہیں ہے کمپنی میں کوئی ایک روم کے اندر جہاں پر اپنے لگانا ہے آپ نے اپنا چھوٹا سا ایک سوفرہ بنایا ہے اس کے اندر کو تین سے چار لوگ موجود ہیں یا پانچ لوگ یا دس لوگ موجود ہیں اور آپ کے پاس ایک جو ہے وہ مائی کروٹک راؤٹر بورڈ جو ہے وہ در اچھی نسل کا جیسے آر بی ثری زیرو ڈبل ون ہے اس کے اندر دس پورٹس ہوتی ہیں دس گیارہ بارہ پورٹس بھی ہوتی ہیں میں صرف ڈریک مطلب اسی کے ساتھ ہی اپنے کلائنٹس کو اٹیج کر دوں مجھے سپیشل ایک سوچ اس کے بعد ایک سوچ نہ لگانا پڑے تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی پریشان نہیں نہیں ہے ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائی کروٹک کی ہر پورٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک الگ رول ہے مطلب اگر میرے پاس پانچ پورٹس ہیں تو پانچ میں سے میں چار کو وین بنا کے ایک کو لین بنا سکتا ہوں چار کو لین بنا کے ایک کو وین بنا سکتا ہوں ملٹیپل وینز ملٹیپل لینز اس میں سے نکل سکتے ہیں تو ایزی مطلب ہے معاملہ یہ آپ کے لئے اس میں آپ لوڈ بیلنسنگ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے کہ لوڈ بیلنسنگ کیسے کرنی ہے فیل آور کیسے کنفیگر کرنا ہے تو جو بریج ہوتا ہے بریج میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں نے ایک لین بنایا ہے لیٹس پوز میرا لین کا اپی اپی او 192.168.0.1-24 کے ساتھ تو ایک پورٹ میری وین کی دو پورٹ میری وین کی نکال کے باقی جو آٹھ نو پورٹ میرے پاس بچے ہیں وہ سارے کی ساری لین کی ہوں اور اسی لین کا پارٹ ہوں بائی ڈیفول یہ کسی ایک لین کا پارٹ نہیں ہوتی مطلب کسی ایک پورٹ کے اوپر ایک لین نہیں چل رہی ہوتی ڈیفرنٹ لین آپ چلاتے ہیں آپ کو میں نے بتایا کہ اس مایکرو ٹک راؤٹر کے اوپر جتنی پورٹس ہیں ان پورٹس کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے آپ چاہے لین بنا لو چاہے وین بنا لو تو اگر ہم نے ایک ہی لین آئی پی ساری پورٹس کے اوپر چلانا ہے مطلب ایک ہی نیٹورک تو اس کے لیے ہمیں پھر بریج بنانا پڑتا ہے مطلب میں نے کہا کیا جی میں نے پہلی دو پورٹس چھوڑ کے اگلی والی جو میرے پاس آٹھ پورٹس ہیں ان کا ایک بریج بنانا لی ہے اب جو میں آئی پی اسائن کروں گا مطلب نیٹورک اسائن کروں گا لین کو لین کے انٹر فیس پہ تو وہ ان سب کے اوپر اپلائے ہوگا اور آگے میں آپ نے ڈی ایچیپ دیا وئے ہاں آپ صرف کے لیے آٹھ پورٹس جو آپ کے پاس آئی پر اور اس میں سے سارا کسارا جو ہے وہ آپ آئی پی سٹیٹک اپنے لیپ ٹوپ میں دلیں گا ڈی ایچیپ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اس میں سے آپ آئی پی سائن کر کے انٹرنیٹ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اب اس میں میں نے آپ کو بتایا جی لگن سے وہی طریقہ دے رہا 2 میجے سٹیپس سب سے پہلے آپ نے لوجیکل بنانا ہے کہ آپ نے دیکھ لینا ہے کون کون سی پورٹس آپ کو چاہیے اس کے بعد آپ نے فیزیکل بنا کے ایک اور فیزیکل بریج کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس اس انٹر فیس کو اس بریج کے اندر موو کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے جو لیپ پر فارم کرنی ہے وہ ہے ہماری ویلین کی لیپ ٹیپ کے اوپر میں آیا ہوں میں نے آپ کو پہلے بتایا جی انٹر فیس کے اوپر کلک کرنا آپ نے انٹر فیس کے اوپر کلک کیا یہ پہلے انٹر فیس کی لیسٹ آتی ہے یہاں پہ اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا آگے چل کے جو نے یہ ویلین کی لیسٹ آتی ہے تو ویلین کے لیے اگر ہم نے ایک ویلین بنانی ہے تو میں پلس کا سائن کلک کروں گا اس کے اوپر ویلین ون اب میں لیٹس پوز بنانا چاہتا ہوں ویلین ٹین یا ویلین ہنڈرڈ یا ویلین ٹونٹی جو مطلب آپ کا دل کرتا ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے یہاں پہ ویلین ٹین یہاں پہ بھی اس کی آئیڈ ویلین ٹین دے دیں یہاں پہ نیم ویلین ٹین ہو گیا یہاں پہ اس کی آئیڈ مطلب یہ تو فیزیکل آئیڈ آپ نے دینی ہے جو آپ نے فیزیکل سارو نو لوجیکل آئیڈ جو آپ نے ویلین بنانی ہے یہاں پہ صرف اس کا نام ہوگا آپ اس نام کریں سیگر سپوز کرتے ہو سرور سرور ویلین ٹین دیکھے جی سرور ویلین ہوگی اور نیچے یہ جو ہے ویلین ڈی ٹین ہوگی اب میرا جو لین کا انٹرفیس ہوگا وہ ہوگا 5 لیٹس پوز میں ازیوم کر لیتا ہوں کہ میرا 5 نمبر جو انٹرفیس ہے وہ لین کا انٹرفیس ہے اور 1 نمبر انٹرفیس جو ہے وہ وین کا انٹرفیس ہے تو جو میری ویلین پاس ہوں گی وہ پاس ہوں گی فائف نمبر انٹر فیس کے اندر سے جو میرا لین ہے آپ اپنے انیبل ہی رکھنی ہے یہاں پہ اور باقی چیزیں ابھی آپ نے نہیں چھیل نہیں تو اپلائے کرتے ہیں اور روکے کر لیتے ہیں لیجی ایک ویلین آپ کے پاس بن گئی اسی طرح اگر میں ایک اور ویلین بنانا چاہوں میں یہاں پہ لکھ دوں جی ایچار کی ویلین میں نے بنانی ہے ایچار کی ویلین کی جو آئی ڈی ہے وہ ہے ٹونٹی یہ بن گئی اتھر فائف کبھ ٹھیک ہے جی ٹونٹی ٹھیک ہو گیا مطلب آپ کی مرضی آپ ٹونٹی بھی رکھ سکتے ہیں ٹونٹی بھی رکھ سکتے ہیں نمبر آپ کو ایک دیوی ہے آپ کو لسٹ اس میں سے کوئی بھی نمبر آپ سلاک کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر میں کمنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ یہ اس کی ویلین آپ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ نام میں ہی مینچن کر دیا ہے تو میں ایسے کروں گا just apply and okay یہ دیکھیں دو ویلین آپ کے پاس بن گئی ہیں ایم ٹیو یہ ہے اس کا اور اس کی ایک چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں اگر یہاں پہ وہ شو ہوتی ہے تو ہاں انٹر فیس یہ دیکھیں انٹر فیس فائف یہ ویلین آئی ڈی اس کی انٹر فیس ابھی تک کوئی پیکٹ اس میں سے آنا جانا نہیں شروع ہوا جب آپ کام کریں گے سمپل آپ نے کوئی ایسا ہارڈ اینڈ ٹف چیز نہیں ہے اس کی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آئی پی اور 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 یہ پول ٹھیک ہے جی اس پول کے اندر جا کے آپ نے یہاں پہ کوئی ایک پول بنانا ہے اور 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 نہیں 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 سوری آئی پی پول نہیں بنانا آپ نے جانا ہے آئی پی میں اور اڈریس میں ٹھیک ہے جی یہاں پہ جا کے جو آپ نے ویلین کو اڈریس اسứng کرنا ہے یہ دیکھیں سرور ویلین میں چاہتا ہوں جی سرور ویلین میں ہے اس میں 24 ہے ٹھیک ہو گیا جی اور اس کے بعد میں نے ایک اور انٹر فیس دینا ہے اچھر والی ویلن پہ وہ میں کرتا ہوں 10.10.20.1 slash 24 کے ساتھ یہ میں کرتا ہوں یہاں پہ apply یہاں پہ ok کرتا ہوں اس کے علاوہ میں نے ایک اور انٹر فیس مطلب دینا ہے let's suppose میں کر دیتا ہوں جی 192.168.10.1 slash 24 کے ساتھ یہ میں دے رہا ہوں اپنے لین کے اوپر ایتھر 5 کے اوپر لین جسے میں نے بنایا ہے apply اور روکے اب آپ نے جسٹ ایک کام کرنا ہے ایتھر 5 میں سے cable آپ کی نکل رہی ہے آپ کی جاری ایک switch کے اندر اب switch میں آپ نے switch میں زری سی بات اگر آپ نے Cisco کا switch لگایا ہویا تو اس کے اندر بھی اپنے ویلن بنانی ہے یا اگر آپ نے نہیں بھی لگایا ہویا تو یہ direct switch نکال کے اپنے laptop میں لگائیں اور ان تینوں میں سے آپ نے یہ اگر دینا ہے IP اس میں سے کوئی IP دینا وہ IP دے دیں اس میں سے کوئی IP دینا وہ دے دیں اس میں سے آپ نے کوئی IP دینا وہ دے کے آپ اسے ping کر لیں اور وہ آپ کے پاس easily جو ہے نا وہ بن جائے گا اب ویلن کا concept کیا ہے کیسے Cisco کا switch میں کیسے بنتی ہے اور اس کے ساتھ integrate کرنے کے لیے صرف آپ نے یہاں سے جو port نکل دیا وہ Cisco کو switch میں جائے گی trunk بن جائے گی وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ نے already بنائی ہوئی ہے آپ نے core switch کے اندر ویلن اور switch سے آگے جب آپ نے simple آپ نے پورٹ کو ویلن سائن کرنی ہے اور آگے آئی پی سائن کرنا ہے اور آپ کا کام جائے وہ easy to go ہے صرف یہ تھا جی ویلن کا concept ویلن کیسے create کرتے ہیں کیسے آئی پی بغیرہ سائن کرتے ہیں اس کو اب آپ چاہیں تو آپ اس کا پول بنا کے ڈی ای سی پی بھی serve کر سکتے ہیں اس chapter بھی وہ جب ہم ڈی ای سی پی کو proper اس کی ایک لیاب perform کریں گے ویلن کے ساتھ کچھ ایک دو چیزوں کی اور یہ میں کوشش کروں گا Cisco کا ایک switch رکھے proper آپ کو اس کے پر بھی configuration دکھاؤں تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم further discuss کر لیں گے اس کو اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا ویلن کا اب ہم نے جانا ہے bridge کی طرف تو bridge یہ دیکھیں جی اس menus کے اندر یہ bridge کا ایک آ رہا ہے آپ کے پاس option bridge پہ click کریں گے یہ bridge پہ آگے ابھی تک کسی قسم کا کوئی bridge نہیں بنا ہوا ہم نے کہا کرنا ہے جی پلس کر کے bridge کا نام دے دینا جی میں کہتا ہوں land land کا نام دے دیتا ہوں میں اور کچھ نہیں مل اور اس میں آپ نے arp enable رکھنے اور type bridges کی اور ابھی تک کچھ باقی کچھ نہیں ابھی آپ نے شیڑنا apply کر دیا اوکے یہ میرے پاس ایک bridge بن گیا land کا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ land مطلب ether two پہ ether one اور two جو ہیں وہ میرے van ether three سے لے کے ether five تک جو ہیں نا یہاں five تک میرے پاس تو ابھی five ports ہو چاہتا ہے تو میں five تک ہی بات کروں گا five تک میں اپنی ایک land بنانا چاہتا ہوں تو میں ports کے اوپر جاؤں گا یہاں پہ plus کا sign click کروں گا یہاں پہ interface دینا ہے میں نے جی ایتھر three bridge کا نام یہ دیکھیں انسنا automatically اٹھا لیا ہے priority 80 ہے گی path cost 10 آئے گی اور باقی سب کچھ auto اور یہاں پہ apply اوکے ٹھیک ہو گیا جی اچھا اس میں plus کرنا میں نے port code add کرنی ہے ether four apply and okay plus کا sign اور یہاں پہ ether five apply اچھا اب یہ یہاں پہ گی دیکھیں آپ کے سامنے disable port show ہو رہا ہے ابھی تک reconnect اچھا یہ دیکھیں ابھی تک آپ کے پاس disable port show ہو رہا ہے یہ تو آپ designated آگے کیونکہ اس کے ساتھ میں connected ہوں اب اس میں سارا وہ stp والا scene جو ہے نا وہ سارا use ہو رہا تھا اگر آپ نے اب یہ آپ کے سامنے بن گیا switch اب اس پہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس زیادہ ports ہیں اور کوئی port گھوم کے دوبارہ پورٹ کے اندر لگی تو وہ loop create کر دے گا تو اس میں اس طرح کی چیزیں مجود ہیں stp سے related جو stp وغیرہ ہیں دوسری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتے ہیں بلکل مطلب جیسے Cisco میں چل رہا ہوتا ہے stp وغیرہ میں چل رہا ہوتا ہے اس میں بھی چل رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں گے یہ ایک designated port ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں connected ہوں اور یہ دو ports disabled ہیں جیسے ہی ان دو ports کے اوپر کوئی چیز لگے گی اور وہ use کرنے شروع کریں گے اب let's suppose میں نے اپنے lan ip 192.168.10.0.24 کے ساتھ یہ میرا network ہے اور میں نے ان دونوں میں اس کے ساتھ جاتا ہوں ایک pc connect کیا ہے میں نے اس سے ip 192.168.10.10 اور دوسرا pc اس کے ساتھ 10.11 اور اس کے ساتھ 10.12 تو سمپل اور کوئی معاملہ نہیں کرنا آپ نے جیسے انٹرنیٹ چلاتے ہیں جیسے ہم نے پیچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ انٹرنیٹ ایسے چلتا ہے مطلب آپ نے firewall کا rule بنانا ہے routes بنانے ہیں اور ڈین اے ایڈ کرنا ہے اور آپ نے صرف یہاں اسے port نکال کے آگے اس pc کے اندر attach کرتے نہیں اور آپ کا یہ bridge کام کرنے شروع کر دے گا مطلب آپ کا cost بچ جائے گی ایک اور switch خریدنے کی یا ایک اور آپ نے router وغیرہ کر خریدنا ہے تو وہ آپ کی cost بچ جائے گی بس اور اس میں کوئی tension نہیں اور یہ دیکھیں اس میں package send ہونا ہے اس میں میری port بھی ہے جو اس میں آپ کو پیکٹس وغیرہ جو ہے وہ send ہوتے نظر آ رہے ہیں اور یہ تھا ہمارا آج کا lecture ہمارے آج کی lab اور ہاں ایک اور چھوٹی چھوٹی سے میں آپ کو اس میں بتاتا آپ کا مائکروٹک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مائکروٹک کا نام لکھا ہے یہ اس کا پیچھے مائکروٹک کا اب آپ کی company کے اندر کوئی مائکروٹک لگے ہیں پچاس مطلب ڈیفرنٹ سائٹس ہیں ہر سائٹ پہ مائکروٹک لگا پچاس مائکروٹک لگے میں تو آپ کہتے ہیں آپ ایک identity رکھ لو اس کی identity رکھنے کا ہی فیدہ ہوتا ہے جب آپ نے login کیا تو آپ کا اوپر نام نظر آجے گا یہ نام ہے اس مائکروٹک کا ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے ہم جاتے ہیں سسٹم میں نہیں ٹولز میں نہیں سسٹم میں سسٹم میں اور یہ ہے identity اس کے ابھی مائکروٹک لکھئے ہوں لہور office لاہور office جیسے میں اپلائے کروں گا اور اوکے کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ نام ہے اس کا change ہوگا یہ کچھ کچھ جو چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ ساتھ بتاتا جاؤں گا ہم نے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ دیکھنی ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں کس طرح ہوتی ہیں یہ سسٹم میں اتنی ساری options ہیں یہ کیسے کرتے ہیں اور یہ ٹولز میں اتنی ساری options ہیں ان کے وہ کیسے پر فارم کرنا ہے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھتے جائیں گے میں ایک ایک دو دو چیزیں ہر لیکچر میں اٹ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ ان سے بھی familiar ہوتے جائیں تو آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا اتنا ہی ہے کوئی اس میں کوئی tension tough چیز نہیں تھی صرف ایک دو concept تھے what is bridge and what is vlan 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 کیسے کام کرتی ہے bridge کیسے کام کرتا ہے یہ آپ میرے سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو تو میں پھر سجیسٹ کروں گا کہ آپ ccn نے پڑھ لیں تاکہ آپ کو further کوئی issue نہ ہو کیونکہ آگے ہم نے کچھ اس کی ذرا advanced level کی configurations بھی کرنی ہیں تو اس میں پھر آپ کو issues ہوں گے ابھی تک اگر آپ نے کوئی چیز سیکھ لیا router چلانا چلانا چھیک لیا کہ کیسے own کرتے ہیں کیسے معاملات ہوتے ہیں کیسے configuration رکھتے ہیں کیسے backup لیتے ہیں تو it's very good انشاءاللہ آگے بھی ہم اس طرح چلتے رہیں گے تو آج کا lecture ہمارا یہاں پہ off ہوا شکریہ thank you thank you very much and اللہ حافظ